بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام چین اور پاکستان کو تباہ کرنے کی دھمکیاں نرندر موڈی کو مہنگی پڑ گئی ہیں یرغمال بنائے گئے فوجی انتہائی خوبزدہ جبکہ دوسری جانب سکم اور چین کے ساتھ متصل سرحد پر بھارتی فوج کا لیفٹیننٹ جنرل اور لانس نائک ہلاک کئی اہلکار لاپتہ ہیں موڈی امید شاہ اور راج نات سنگھ نے چین کے پاؤں پکڑ لیے ہیں چینی فوج کی طرف سے بھارتی فوج کی دھلائی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل طاقتور ممالک نے بھارت جیسے بے لگام ہاتھی کو لگام ڈالنے کا اندیہ دے دیا ہے ناظرین اکرام بدقسمتی سے بھارت دنیا کا واحد ملک ہے جو اپنے جارہانہ طرز عمل کی بدولت اپنے تمام ہمسائیوں کے ساتھ برابر حالت جنگ میں ہے بھارت دنیا کا واحد ملک ہے جس کے تمام ہمسائیوں کے ساتھ سرحدی تنازیات ہیں اور اپنے توسیب پسندانہ ازائم کی وجہ سے جس خطے میں خطرے کی سب سے بڑی وجہ ہے نپال بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ تو اس کے تنازیات کی ایک تاریخ ہے لیکن اب چین کے ساتھ اس نے اپنا تنازیہ کھڑا کر کے پوری دنیا کو اس خطے کی طرف متوجہ کر دیا ہے دنیا بھار کے مبسرین حیران ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کرونا جیسی وبا سے نبٹنے میں مصروف ہے لیکن بھارت ہر روز کسی نہ کسی ملک کے معاملات میں مداخلت کر کے دنیا بھار میں ایک طرف بد امنی کا باعث بن رہا ہے تو دوسری طرف علاقے کے لیے امن و امان کے مسائل پیدا کر رہا ہے بھارت کے اس رویہ نے دنیا کے بڑوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آخر کسی نہ کسی موقع پر تو اس بے لگام ہاتھی کو لگام ڈالنے کی کوشش کی جائے گی ناظرین اکرام ہندوستان اور چین کے درمیان لداخ سرحدی تنازیہ کی تاریخ بہت پرانی ہے اور 1962 کی سرحدی جھڑپ کے بعد یہ معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا تھا انڈیا اور چین کے درمیان تقریباً 3488 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد ہے سرحدی دستاویزات کے مطابق یہ سرحد جمہو کشمیر، ہمچل پردیش، اترہ کھنڈ اور ارونہ چل پردیش سے ملتی ہے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں مغربی سیکٹر میں جمہو کشمیر، میڈل سیکٹر میں ہمچل پردیش اور اترہ کھنڈ جبکہ مشرقی سیکٹر میں سکم اور ارونہ چل پردیش کے علاقے شامل ہیں ناظرین اکرام چین اور بھارت کے درمیان مکمل حد بندی موجود نہیں ہے جو علاقہ جس ملک کے قبضے میں ہے وہ اسی کا شمار ہوتا ہے اس کی مکمل حد بندی نہ ہونے کے باعث مختلف تنازیات کا کھڑا ہونا معمول ہے لیکن حالیہ دنوں میں چین کی طرف سے کی گئی کاروائی اور بھارت کی طرف سے اس کی مزمت اور پسپائی نے اس تنازیہ کو نمائع کر دیا ہے اور دنیا بھار کے دارالحکومتوں میں اس معاملے پر غور کیا جا رہا ہے کہ ان تنازیات کا عالمی امن کے لیے خطرے کا باعث تو نہیں 1962 کی بھارت اور چین کے درمیان جنگ کے دوران چین نے مغربی سیکٹر میں موجود علاقہ اکسائے چین پر قبضہ کر لیا تھا بھارت دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اس کا علاقہ ہے جس پر چین نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے جبکہ چین کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یہ علاقہ فطری طور پر چینی علاقے کے ساتھ شامل ہے بھارت نے ناجائز طور پر قبضہ کیا ہوا تھا ناظرین اکرام 1962 میں چین نے اپنا علاقہ واپس لے لیا مغربی سیکٹر اس سرحدی کشیدگی کا ایک رخ ہے دوسری طرف مشرقی سیکٹر میں بھی چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازیہ موجود ہے تفصیلات کے مطابق چین مشرقی سیکٹر میں ارونہ چل پردیش پر اپنا دعویٰ کرتا ہے چین کے مطابق یہ علاقہ جنوبی طبت کا ایک حصہ ہے چین طبت اور ارونہ چل پردیش کے مابین میک موہن لائن کو قبول نہیں کرتا ناظرین اکرام حقیقت بھی یہ ہے کہ جنوبی طبت کا یا علاقہ چین کا ایک حصہ شمار ہوتا ہے طبت کی طرف جانے والے اکثر راستے چین سے ہو کر گزرتے ہیں لیکن بھارت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس خطے میں بھی ایک سلکتا ہوا سرحدی تنازیہ موجود ہے ناظرین اکرام بھارت کے مبسرین اور ماہرین کی رائے میں اس کو محض سرحدی تنازیہ قرار دے کر نظرانداز نہیں کیا جا سکتا بلکہ یہ کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے بھارت کے اخبار انڈین ایکسپریس میں سابق سفیر اور چین بھارت امور کے ماہر پیس ٹوبان نے ایک مضمون میں تحریر کیا ہے کہ اس تنازیہ کو سرحدی تنازیہ قرار دے کر نظرانداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایک طرح سے یہ 1962 کی سرحدی دھڑپوں کا ایک تسلسل ہے انہوں نے لکھا کہ جب بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کے تحت کشمیر کی حیثیت تبدیل کی اور اس کی حیثیت تبدیل کرتے ہوئے لداخ کو اس علاقے کا ایک مرکز قرار دیا تو چین نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور اس کو سرحدی معاملات میں کھولی مداخلت قرار دیا ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے اس معاملے کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل میں اٹھایا ان کے اس رد عمل سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ لداخ کی سرحد پر ہونے والی ہر قسم کی سرگرمیوں سے بخوبی آگاہ ہے بلکہ ان پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں بھارتی حکومت اور فوج کی ذہنیت سے چین سمیت اس کے تمام ہمسائے بخوبی آگاہ ہیں چین یہ سمجھتا ہے کہ موجودہ بھارتی حکومت اس خطے کی سلامتی کے لیے ایک خطرے سے کم نہیں ہے اس کے توسیح پسندانہ ازائم سے چین سمیت تمام ہمسائے ادم تحفظ کا شکار ہیں لیکن چین نے ایک قدم آگے بڑھ کر بھارت کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے اگرچہ پاکستانی افواج لائن اف کنٹرول پر بھارتی دراندازی کا بڑی دلیری سے دندان شکن جواب دے رہی ہیں لیکن چینی افواج کی طرف سے بھارتی فوجیوں کی مرمت اور پھر ان کی طرف سے شرمناک انداز میں پسپائی نے ایک طرف تو چین کے رد عمل سے پوری دنیا کو آگاہ کر دیا ہے تو دوسری طرف بھارتی افواج کے کھوکلے پان سے بھی پردہ اٹھ گیا ہے بھارت کی طرف سے چینی سرحد پر دراندازی پہلی دفعہ نہیں ہوئی 1962 میں بھارت کو ہونے والی شکست فاش کے بعد متعدد مرتبہ معمولی چھیڑ چھاڑ جاری رہی 2017 میں انڈیا اور چین کی افواج ڈوکلام کے مقام پر آمنے سامنے ہوئی لیکن گزشتہ ایک ہفتے کے دوران انڈیا اور چین کے درمیان لائن آف ایکچول کنٹرول جس کو لے سی بھی کہا جاتا ہے اس کے مختلف مقامات پر بھارت اور چین کی طرف سے افواج میں اتنا اضافہ دیکھا گیا ہے کہ اس سے پہلے ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی مبصرین کی رائے میں 1999 میں کارکل میں ہونے والی جنگ کے بعد اب تک یہ سب سے بڑی کشیدگی ہے اس تنازعہ کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نرندر مودی نے گزشتہ منگل کو بری بحری فضائی افواج کے سربراہوں اور قومی سلامتی کے مشیر عجید دوول کے ساتھ ایک بقیدہ میٹنگ کی اور ان کے ساتھ اس سرحدی کشیدگی پر طویل مشابرت کی بھارتی وزیر دفاع نے تینوں افواج کے سربراہان اور چیف آوڈ ڈیفینس سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی تاہم بھارتی میڈیا نے ان ملاقاتوں کو ریپورٹ نہیں کیا لیکن بین الاقوامی خبر رسائے جنسیاں تواتر کے ساتھ اس ملاقات کے متعلق خبریں شائع کرتی رہیں بھارتی میڈیا میں شائع ہونے والی ریپورٹ کے مطابق انہی ایام میں بھارتی افواج کی تین روزہ غیر معمولی کانفرنس منعقید ہو رہی ہے جس میں بھارتی افواج کے تمام عالی کمانڈرز شرکت کر رہے ہیں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق بھارتی افواج کی عالی سطح کی قیادت سیکیورٹی کی تازہ ترین صورتحال پر خوز و غور و خوز کرے گی بھارتی افواج کی ان سرگرمیوں کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ بھارتی افواج اس صورتحال کو کس قدر سنجیدگی سے لے رہی ہیں دوسری جانب چینی دارالحکومت بیجنگ میں بھی سفارتی اور فوجی سرگرمیاں اروج پر ہیں بھارتی خبر رسائن ادارے پی ٹی آئی کے مطابق چینی صدر شی جنگ پنگ نے انتہائی خراب صورتحال کے پیش نظر اپنی افواج کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے چین کی خبر رسائن ایجنسی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ شی جنگ پنگ نے کہا کہ فوج کو خراب ترین صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے ان کو اپنی جنگی اتیاری کی استعداد میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کی پیچیدہ صورتحال سے نبٹا جا سکے ناظرین اکرام چین میں یہ احساس تقویت پکڑ رہا ہے کہ اس کا ہمسایہ انتہائی شاتر چلاک اور اپنی زبان سے پھرنے والا ہے چین سمجھتا ہے کہ بھارت کی آلہ ترین قیادت کے ساتھ کی گئی باتچیت کسی بھی وقت کورا دان کا حصہ بن سکتی ہے کیونکہ موجودہ بھارتی قیادت ہر لحاظ سے ناقابل اعتبار ہے لہٰذا چینی صدر کے جانب سے اپنی مسلح افواج کو بھرپور تیاری کے حکم نے دنیا بھر کو ایک مرتبہ پھر چوکنہ کر دیا ہے فوجی ذرائق کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ لداخ میں سرط کے نزدیک چینی افواج کے ہیلیکاپٹرز بھی پرواز کرتے دیکھے گئے ہیں جبکہ دیمچوک، دولت بیگ، اولڈی، دریائے، گولوان اور پینگانگ سو جھیل کے اطراب میں انڈیا اور چینی افواج نے اپنی اپنی تعداد میں اچانک اضافہ کیا ہے اور دونوں نے اپنے اپنے علاقے میں قائم جھیلوں میں کشتیوں کے گشت میں بھی اضافہ کیا ہے ناظرین اکرام یاد رہے کہ بھارت اس خطے میں کچھ عرصے سے موٹر گاڑیوں کی عام دورفت کے لیے ایک سڑک تعمیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ چینی افواج اس کی مخالفت کر رہی ہیں بھارتی تجزیہ کاروں کے مطابق گرمیوں کے موسم میں دونوں موامالک کی افواج کے عامنے سامنے آنے کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں موسم میں گرمہ شروع ہونے کے بعد دونوں جانب کی افواج لے سی کے دونوں جانب معمول کے گشت کو بڑھا دیتی ہیں تاہم ان گرمیوں میں صورتحال قدر مختلف رہنے کا امکان ہے سردی علاقوں میں عمومی طور پر چین کا پلہ بھاری رہا ہے اس کی طرف سے کی گئی تعمیرات اور افواج کی جانب سے جاری گشت بھی بھارتی افواج کے مقابلے میں بہتر رہی ہے ناظرین اکرام دنیا کو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ ہاتھا پائی سے شروع ہونے والے اس قضیعے کا اختتام ایک بڑے انسانی علمیے پر منتج ہو سکتا ہے اگر بھارت نے مزید غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو اس کے تباہ کو نتائج برامد ہو سکتے ہیں ناظرین اکرام چین کی جانب سے رسوائی کے بعد بھارتی فوج کو ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے شمالی سکم میں چین کے ساتھ متصل سرحد کے ساتھ برفانی طوفان نے بھارتی مورچے تباہ کر دیے ہیں جمعیرات اور جمعے کے درمیانی شب آنے والے طوفان سے بچنے کے لیے لیفٹیننٹ کرنل اور لانس نائک نے ایک الگ مورچے میں پناہ لی جبکہ دیگر اہلکار الگ مورچے میں تھے لیفٹیننٹ کرنل رابرٹ ٹی اے اور لانس نائک سنم مکھ راؤ کی برفانی طودے میں آ کر زندہ دفن ہو گئے ہیں سکم کے لوکنگ لوگ کے قریب برفانی طودہ گرنے کے بعد بھارتی فوج کے دو افسران سمیت چودہ جوان بھی لاپتہ ہیں جن کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے سکم میں برفانی طودہ گرنے سے لیفٹیننٹ کرنل رابرٹ ٹی اے اور بھارتی فوج کے سپاہی شان سومہ راؤ ہلاک ہو چکے ہیں جن کی لاشیں نکال لی گئی ہیں واضح رہے کہ بھارتی فوجیوں کی چینی فوج کے سامنے ترلے منتوں کی ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں ایک ویڈیو ایسی بھی سامنے آئی ہے جس میں بھارتی فوج کا افسر چینی فوج کے سامنے ترلے منتیں کر رہا ہے چینی فوج کے اہلکار غصے میں بات کر رہے ہیں بھارتی فوجی کا کہنا تھا کہ ہمیں مت مارو ہم واپس جا رہے ہیں ہماری گاڑیوں کو تباہ نہ کرو یہ غلط ہے ناظرین اکرام ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں جس سے بھارتی فوج کی بہادری سامنے آ چکی ہے کہ بھارتی فوج کا اہلکار ویڈیو میں کس طرح مسلسل منت سماجت کر رہا ہے